نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول الكریم اما بعد آج مسائل اعتقاف کورس کا دوسرا دن ہے اور سبق نمبر دو کا یہ پہلا حصہ ہے اس حصے میں ان امور کا تذکرہ کیا جائے گا جو معتقیف کے لیے مسجد کے اندر کرنا جائز ہیں اور ایسی امور جو معتقیف کے لیے مقروح ہیں ان کا انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ معتقیف کے لیے مسجد میں کھانا پینا جائز ہیں اور وہ مسجد میں کسی بھی وقت جب اس کو ضرورت ہو تو وہ کھا پی سکتا ہے اسی طرح کھانے پینے کی جو ضروری بردن ہے وہ بھی معتقیف مسجد میں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ معتقیف کے لیے مسجد کے اندر سونا بھی جائز ہیں اور وہ جگہ جو اس نے اعتقاف کے لیے مخصوص کی ہیں اس کے اندر بھی سونا اس کے لیے جائز ہیں اگر کسی عذر کی وجہ سے وہ اندر نہ سو سکے تو مسجد کے ہاتھے میں کسی بھی جگہ اس کے لیے سونے کی اجازت ہیں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ معتقیف کے لیے مسجد کے اندر بال خود کاٹنا یا کسی سے کٹوانا بھی جائز ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مسجد خراب نہ ہو ملوث نہ ہو اور مسجد میں بال وغیرہ نہ گری چودہ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر معتقیف کے لیے ضروری گفتگو کرنا بات چیت کرنا یہ جائز ہیں مباخ ہے البتہ مسجد کے اندر فضل گفتگو کرنا یا گالم گلوچ کرنا یا جگڑا کرنا یا تیز گفتگو کرنا یہ معتقیف کے لیے مقروح ہیں لہذا ضروری گفتگو کرنا معتقیف کے لیے جائز ہیں اسے کی زمن میں فقہائی کرام رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر کیا ہے کہ اعتقاف کی حالت میں خاموشی کو عبادت سمجھ کر بیٹھنا یہ بھی مکروح تحریمی ہے یعنی کوئی معتقف اس لیے خاموش بیٹھ دا ہے کہ وہ خاموشی کو عبادت سمجھتا ہے تو اس کے لیے یہ عمل مکروح تحریمی ہے ہاں اگر کوئی معتقف غیبت جھوٹ چغلخوری وغیرہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ان گناہوں سے بچنے کے لیے خاموش بیٹھ دا ہے اور خاموشی کو صرف عبادت نہیں سمجھتا بلکہ ان گناہوں سے بچنے کے لیے وہ خاموش بیٹھ دا ہے تو ایس کی صورت میں یہ اس کے لیے مکروح نہیں ہے بلکہ یہ اس کے لیے باعثِ عجر و صحاب ہیں تو اعتقاف کی حالت میں ضروری گفتگو کرنا ضروری باتچید یہ جائز ہیں پانچوں مسئلہ یہ ہے کہ معتقف کے لیے مسجد کے اندر کپڑے بدلنا لباس بدلنا خوشبو لگانا کنگی کرنا سر کے اندر تیل لگانا سرمہ لگانا یہ ساری امور جائز اور مباخ ہے اس میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے چٹہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر صاحب اعتقاف کے لیے بیٹھ گیا اور کوئی مریض جو ہیں اس سے نسخہ وغیرہ پوچھیں اور وہ اس کو لیے نسخہ وغیرہ لے کے بغیر عجرت کی بغیر معاوضے کی تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہیں اسی طرح موبائل کی ذریعے کسی مریض کو نسخہ بتانا اور وہ بغیر عجرت کی ہو بغیر کسی عوض کی ہو تو یہ بھی شران جائز ہیں ساتھوہ مسئلہ یہ ہے کہ اعتقاف کی حالت میں بچوں کو سبق پڑھانا یہ بھی جائز ہیں لیکن اس کی اوپر عجرت لینا جائز نہیں ہے یعنی اگر کوئی محتقیف جو ہیں حالت اعتقاف میں بچوں کو دینی سبق پڑھاتا ہے تو وہ پڑھا سکتا ہے لیکن اس کی اوپر عجرت لینا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے آٹوہ مسئلہ یہ ہے کہ اعتقاف کی حالت میں مسجد کے اندر برطن یا کپڑے دونا بھی جائز ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مسجد جو ہیں وہ گندہ اور خراب نہ ہو اور مسجد کے اندر پانی وغیرہ نہ گرے تو اسی طریقے سے کپڑے دونا یا برطن دونا بھی محتقیف کے لیے جائز ہیں کیونکہ یہ اس کی ضروریات میں سے ہیں نوہ مسئلہ یہ ہے کہ اعتقاف میں نکاخ کرنا یا کسی کا نکاخ پڑھوانا بھی جائز ہیں دسوہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر محتقیف کے لیے ہوا خارج کرنے کی ضرورت ہو جو انسانی ضروریات میں سے ہیں تو ریح اور ہوا خارج کرنے کے لیے مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے اکثر حضرات کا قول یہ ہے کہ محتقیف مسجد کے اندر ریح خارج کر سکتا ہے گیاروہ مسئلہ یہ ہے کہ محتقیف کے لیے مسجد کے اندر حالت اعتقاف میں ضروریات کی چیزیں خریدنا اور بیچنا اس کی بھی اجازت ہیں لیکن یہاں یہ بات یاد رکھی کہ وہ چیزیں ضروریات کی ہو تجارتی نہ ہو ضروریات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی محتقیف اس کی گھر میں کوئی سعودہ وغیرہ لانے والا نہیں ہے اور گر میں کسی چیز کی ضرورت ہیں تو ایسی حالت میں وہ موبائل کی ذریع کوئی چیز جو ہیں منگوا سکتا ہے اور وہ کسی دکاندار کو بتا سکتا ہے کہ فلا چیز جو ہیں میرے گر پہنچاؤ میں انشاءاللہ بعد میں پیسے دوں گا تو اس کو ضروریات کی چیزیں کہا جاتا ہے تو محتقیف کے لیے ضروریات کی چیزوں کی خرید و فرخت کی اجازت ہیں اور تجارت کی اجازت نہیں ہے تجارت کی نیت سے نہ ہو اگر تجارتی چیزیں ہوں تو یہ مکروح تحریمی ہے اسی طرح دوسری شرطی ہیں کہ وہ چیز مسجد میں نہ لائی جس چیز کو وہ خریدتا ہے یا بیچتا ہے وہ مسجد میں نہ لائی کیونکہ مسجد میں لانا بھی اس کی اجازت نہیں ہے تو یہ گیاروہ مسئلہ ہے کہ محتقیف کے لیے حالت اعتقاف میں ضروریات کی چیزیں خریدنا اور بیچنا اس کی اجازت ہیں اس شرط کے ساتھ کہ وہ ضروریات کی چیزیں ہوں تجارت ہی نہ ہو اور اس شرط کے ساتھ کہ اس چیز کو مسجد میں نہ لائی اس کی اجازت ہیں باروہ مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت کیلئے موبائل استعمال کرنا بھی حالت اعتقاف میں اس کی اجازت ہیں مثلا کوئی ضروری چیز گھر سے منگوانی ہو یا کوئی اور ضروری کام ہو تو اس کیلئے موبائل کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور چودہ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر ٹوک اور بلغم یہ ٹوکنا اس کی اجازت تو نہیں ہے اس ضرورت کیلئے اگر کوئی موتقف اپنے ساتھ کوئی برطن وغیرہ رکھے کوئی اگلدان وغیرہ رکھے اور اس میں وہ ٹوکے یا اس میں بلغم ڈالے تو ایسی صورت میں اس کی بھی اجازت ہیں اور اس شرط کے ساتھ کہ مسجد کی خراب ہونے کا کوئی خطرہ اور اندیشہ نہ ہو تو یہ چند مسائل تھے ایسی عمر کی حوالے سے جو مسجد کے اندر جائز ہیں یا مسجد کے اندر وہ مکروح ہیں تو وہ یہاں بیان ہوئی یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ ابھی مجھے یاد آیا وہ یہ ہے کہ موتقف کے لیے مسجد کے اندر ایسا کام کرنا جس کی اوپر وہ عجرت لے یہ جائز نہیں ہے مثلا اگر کوئی شخص جو ہیں اعتقاف میں بیٹھ گیا اور وہ کپڑے سیتا ہے یعنی کوئی درزی ہے یا وہ کتابت کرتا ہے پینٹر ہے یا جو ہیں وہ عجرت کی اوپر بچوں کو ٹیویشن وغیرہ پڑھاتا ہے تو ایسے کام مسجد کے اندر مکروح ہیں جن کی اوپر اج عجرت لی جاتی ہو عجرت کے بغیر ہو تو وہ اس کی اجازت ہیں لیکن عجرت کے ساتھ ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے اسی طرح موتقف کے لیے مسجد میں زیادہ جگہ گیرنا یہ بھی مکروح ہیں یعنی جتنی جگہ اس کے ضرورت ہیں وہ تو گیر سکتا ہے لیکن زیادہ جگہ گیرنا اپنی لی یہ اس کی اجازت نہیں ہے یہ بھی مکروح ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین